اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اوٹو کار دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں نسان ڈیز 2018 کا ویڈیو ریویو تو آج میں آپ کو اس گاڑی کے بارے میں ساری انفرمیشن بتاؤں گا جیسے کہ یہ گاڑی کیسی ہے اس گاڑی کے ڈیزائن کیسا ہے اس گاڑی میں آپ کو کون کونز فیچرز ملتے ہیں اور یہ گاڑی کیا فیو لیبریج دیتی ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس چینل کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسے ہی آپ کے لئے ڈیلی اوٹوز سے ریلیٹیڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں انسٹیٹ آف سنڈے تو چلیے آج کیسی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ڈیز ایک فرنٹ اینجن فرنٹ ویل رائیو کی کار ہے جو کہ نیسان والوں کی طرف سے جون 2013 میں انٹروڈیوز کرائی گئی تھی اور اس گاڑی کو نیسان والوں نے نیسان اوٹی سے ریپلیس کیا تھا تو ڈیز کو جب لانچ کیا تو اسی سال نیسان اوٹی کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا دوستو ڈیز کو نیسان ڈیز رائیڈر بھی کہتے ہیں جو کہ نیسان والوں کا ٹوپ آف دی لائن ویریانٹ ہے اور یہ گاڑی آپ کو پاکستان میں 2014 سے 2017 کے درمیان مل سکتی ہے سب سے پہلے اس گاڑی کے ایکسٹیریئر کو دیکھ لیتے ہیں تو ایکسٹیریئر میں میں سب سے پہلے آپ کو اس گاڑی کی ڈیمنشنز بتا دیتا ہوں تو اس گاڑی کی آورال لیند ہے 3395 ایم ایم اور اس گاڑی کی ویٹ ہے 1475 ایم اور اس گاڑی کی ہائٹ ہے 1620 ایم جبکہ اس گاڑی کا ٹوٹل ویٹ ہے 890 کیجی دوستو اس گاڑی کے فرنٹ پر آپ کو پروجیکشن ہیڈ لائٹس ملتی ہیں اور ان لائٹس کے بیچ میں فل کروم گریل دی گئی ہے جو کہ اس گاڑی کو بہت خوبصورت لک دے رہی ہے اور اس گاڑی کے فرنٹ بمپر میں فوک لائمز بھی انسٹالڈ ہیں گاڑی کے سائٹ پر ریڈریکٹیبل سائٹ بھی میریز دیے گئے ہیں ٹرن سگنل کے ساتھ اور اس گاڑی میں 15 انچ ایلائی ویلز بھی دیے گئے ہیں گاڑی کے بیک پر دیکھیں تو اس گاڑی میں ورٹیکل ایلی ڈی ڈی لائٹس دی گئی ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی میں ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ اور ریئر بمپر میں ریفلیکٹرز بھی انسٹالڈ ہیں گاڑی کا ریئر دور فلیٹ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور کی سہولت کے لیے اس گاڑی میں ریئر وینشیل وائپر بھی دیا گیا ہے اب چلتے ہیں اس گاڑی کے انٹیریئر کی طرف تو اس گاڑی کا انٹیریئر بھی کافی خوبصورت ہے اس گاڑی کے سینڈر کنسول میں انفوٹینمنٹ سسٹم بھی دیا گیا ہے جس میں سیری ڈی ویڈی پلیئر کے علاوہ آکس پلیئر اور بلوٹوٹ کنیکٹیوٹی بھی موجود ہے اور اس کے نیچے ڈیجیل کلائمٹ کنٹرول دیا گیا ہے اور گاڑی کا گیر شفٹر ڈیج بورٹ پر دیا گیا ہے تاکہ اس گاڑی کی سپیس کو بڑھا جا سکے اس گاڑی کی سیڈز کو ہاف لیدر اور ہاف فیبرک میں کور کیا گیا ہے اوورال اس گاڑی کا انٹیریئر اسپیس کافی سپیشیس ہے اور یہ گاڑی گوڈ اماؤنٹ آف ہیڈ روم اور لیگ روم بھی آفر کرتی ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کی سیڈز کافی کمفرٹیبل بھی ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کچھ فیچرز کے بارے میں تو اس گاڑی میں آپ کو ملٹی فنکشنل ریجر سیبل سٹیلنگ ویل ملتا ہے پاور ونڈوز پاور دور لکس اور سینٹرل لوکنگ کے علاوہ اس گاڑی میں کلائمٹ کنٹرول دیا گیا ہے سیٹلائٹ نیوگیشن ریورس کیمرہ پوش سٹارٹ ڈیویٹی پلیئر اور ایکو ایڈل موڈ بھی دیا گیا ہے جہاں تک تعلق ایک گاڑی کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا تو سیفٹی کے لیے اس گاڑی میں ای بی ایس بریکس دی گئی ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی میں دو ائر بیکس موجود ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے اینجن اور ٹرانسمیشن کے بارے میں تو اس گاڑی میں آپ کو چھے سو ساتھ سی 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 تری سیلنڈر ٹربو چارج اینجن ملتا ہے جو کہ تقریباً 48 بی ایچ پی اور سپاور کو پروڈیوز کرتا ہے اور اس گاڑی میں سی ویٹی آٹومیٹک ٹرانسمیشن دی گئی ہے جہاں تک سوال ایک گاڑی کی فیول ایفیشنسی کا تو ایک گاڑی 18 سے 20 کلومیٹر پر لیٹر کا ایبریج دے دیتی ہے with a fuel tank capacity of 30 لیٹر تو دوستو ہم اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائز کے بارے میں تو جیسا کہ اس گاڑی کو پاکستان میں ایمپورٹ کیا جاتا ہے یہ گاڑی لوکلی آویلیبل نہیں ہے تو اس لئے اس گاڑی کوئی فیقس پرائز نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ گاڑی آپ کو پاکستان میں ساڑھے بارہ سے چودہ لاکھ کے درمیان مل سکتی ہے تو دوستو ہم اوارول یہ گاڑی ایک سمال فیملی کے لیے پرفیکٹ ہے اس گاڑی کی انٹیریر اسپیس بھی کافی اسپیشیس ہے اور اس گاڑی کے پچھلی سیٹ پر تین ایڈرز کمفرٹیبلی بیٹھ سکتے ہیں اور یہ ایک چھوٹی گاڑی ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس گاڑی میں فیچرز کافی اچھے ملتے ہیں اور ایسے فیچرز لوکل یا سیمبلڈ مہنگی گاڑیوں میں بھی آپ کو نہیں ملتے تو اس گاڑی کے اچھے فیچرز اور سٹائلش لکس کی وجہ سے یہ گاڑی پاکستان میں بہت زیادہ بیگتی ہے تو دوستو یہی تھا آج کا ویڈیو اس گاڑی کے بارے میں مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند نہ ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا اس گاڑی کے بارے میں کیا اپینیاں ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے ازازت کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لئے موسیقی